بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ واسع الفضل والعطاء سمیع قریب مجیب الدعاء تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ کی جو بہت زیادہ فضل و عطاء کرنے والی ذات ہے وہی ذات ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے ہم گواہی دیتے ہیں اس ذات باری تعالیٰ کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہی ساری کائنات کا حاکم مالک مربع اور پالنہار ہے اور وہ بڑی جود و سخا والی ذات ہے اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ حوض کوسر کے مالک اللہ عرب العالمین انہیں بنائیں گے جہاں پر ان کے امتی وارد ہوں گے اور ان کے دست مبارک سے سیراب ہوں گے قیامت کے دن تو درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے تمام اصحاب اکرام پر اور ہر اس شخص پر جو اچھی طرح سے آپ کی تباہ قیامت تک کرتے رہیں گے اس کے بعد اے اللہ کے بندوں ہم اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وسیعت کرتے ہیں یاد رکھئے جس نے بھی اللہ رب العالمین سے مانگا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان شرک کرنے والے لوگوں سے بہت ہی بلند ہے اے اللہ کے بندوں ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت بھرپور نعمتوں میں زندگی دے رکھی ہے ہم بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے آسمان جو برش رہے ہیں ہماری درختیں جو فلدار ہو رہی ہیں اور ہماری زمینیں جو ہری بھری ہو رہی ہیں یقین ہمارے ہمارے کوئیں اور ہمارے پائپیں جو پانی جہاں سے ہم نکالتے ہیں وہ بھر رہے ہیں یہ سب کے اوپر اللہ رب العالمین کا حمد ہے کیونکہ اسی کا آتیہ ہے اسی ذات نے ہمارے اوپر بارش نازل فرمائی جس کی وجہ سے ہماری سرزمینیں سیراب ہو گئیں اور اب تک اللہ جل جلالہ ہمارا پرواہ کر رہا ہے اور ہمارے اوپر مہربان ہیں ہم نے صبح و شام خوشی خوشی کی اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رزق پر ہم خوش ہوئے قل بفضل اللہ وبرحمتہی فبدالک فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے دی ہوئے فضل اور رحمت سے خوشیاں مناؤ خوشی حاصل کرو یہ سب سے بہتر بات ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں یہ تمام لوگوں کے اوپر خوشیاں جو ہمارے اوپر عام ہوئی اللہ رب العالمین نے صحف فرمایا ہے اس کے بارے میں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْسَةِ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَتُوا وَيَنْ شُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وہی وہ ذات ہے جس نے ناؤمیدی کے بعد بارش نازل فرمایا اور اسی نے اپنے رحمت کو ہمارے اوپر ساہب فغن کیا وہی ہمارا کارساز اور قابل تعریف ذات ہے فَسُبْحَانَ مَنْ يَدَهُ مَنْ يَدُهُ مَلْعَ لَا تَغْيِزُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تو پاک ہے وہ ذات کہ رات و دن کے خرچ کرنے کی وجہ سے جس کے ہاتھ کھالی نہیں ہوتے ہیں اس کی نعمتیں کبھی کم نہیں ہوتی سُبْحَانَ مَنْ أَنْزَلَ سَيْلًا فِي الْبَلَدِي فَكَيْفَ لَوْ سَبَّ جِبَالًا مِّنْ بَرَدِي تعریفیں اس ذات کی اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے شہروں میں شہلاب نازل کیا اور کیسا ہوگا جب بارشوں کو اللہ رب العالمین خوب زیادہ پہاڑوں پر بھی نازل کریں گے اَنْزَلَهُ رِفْقًا بِنَا قَتَّارَا وَبَعْدُهُ سَخَّرَهُ أَنْحَارَا اللہ نے ہمارے اوپر ان میں سے بعض پانیوں کو نازل کیا رحمت کی وجہ سے اور بعض کو نہروں کے لئے مسخر کر دیا ہم اے مومنوں اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے اوپر بردبار اور حلیم ہیں جو رحیم ہیں اور ہم میں سے نیکوں کاروں کی دعاوں کی وجہ سے یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں یا ان بچوں کی وجہ سے جس کے گناہیں ابھی نہیں لکھی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ رواہ البخاری امام بخاری حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم تو روزی دیئے ہی نہیں جاتے ہو مگر تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے یعنی ہم اگر اپنے کمزوروں پر شفقت و رحمہربانی کرتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پر بھی مہربانیہ کرتا ہے اے اسلامی بھائیو جب بھی اللہ رب العالمین ہم پر اور آپ پر نعمتیں برسائے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم بار بار اللہ کا شکریہ ادا کریں اور جب جب اللہ رب العالمین ہم سے ناؤگواری اور فتنے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے تب تب ہمارے لئے یہ حق ہے کہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرتے ہیں اس کی سنا اور اس کا ذکر کریں اور یاد کیجئے اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تیرے رب کا یہ اعلان ہے کہ جب بھی تم شکریہ کروگے اللہ کی دیوی نعمت پر تو اللہ مزید تمہیں آتا کرے گا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ اور اگر تم انکار کروگے ناشکری کروگے تو سن لو میرا عذاب بھی بہت ہی سخت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَا مَعَشْعَرَ الْمُحَاجِرِينَ خَمْسٌ اِنِ اِبْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ وَنَزَلْنَا بِكُمْ وَاَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُن پانچ چیزیں پانچ مصیبتیں اے مہاجروں کی جماعت جن پانچ چیزوں سے تم مبتلا کیے جا سکتے ہو تم پر نازل ہو سکتی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں وہ پانچ مصیبتیں لاحق نہ ہوں میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی وہ مصیبتیں کیا ہے نمبر ایک کہ جس قوم میں بھی بدکاریاں عام ہو جائے جس قوم میں بھی برائیاں عام ہو جائے تو جان لو اللہ عرب العالمین اس کے اوپر تاؤن کی بیماری مسلط کر دیتا ہے بھک مری مسلط کر دیتا ہے اور یہ چیزیں ہمارے پہلے کے لوگوں میں نہیں ہوئی لیکن آپ کے لوگوں میں ہونے والی ہے اور وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكِيَا لَوَ الْمِيزَانَ إِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَورِ سُلْتَانِ اور جس قوم نے بھی ناپطول میں ترازو کے اندر کمی کیا لیکن ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین مال کی تنگیہ عطا کر دیتا ہے مہگائی بڑھا دیتا ہے بادشاہوں اور اس کے اوپر جو مسلط ولی ہوتے ہیں ان کو شدت والا اور تنگ دل بنا دیتا ہے سخت دل بنا دیتا ہے اے معزز سامن اکرام اسی طریقے سے اللہ رب العالمین قہد سالی کا شکار بنا دیتا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةِ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطَرَ مِنَ السَّمَا جس نے بھی زکاة کو رکا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے بند کر دیتا ہے وَلَوْ لَلْبَحَائِمُوا لَمْ يُمْتَرُو اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو بارش ناظر نہ ہوتی وَلَمْ يَنْقُدُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سُلَّتَ عَلَيْهِمَا دُوَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَخَذُوا بَعْدَ مَا كَانَ فِي عَيْدِيهِمْ اور جس قوم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے اہد کو توڑا اور کفر کیا تو اللہ رب العالمین انہی میں سے ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مالوں کو چھین لیتا ہے اور وَلَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكَتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَلْقَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ اور اسی طریقے سے جس کسی قوم کے ائمہ اکرام حکمران اللہ کی کتاب کے روشنی میں فیصلہ نہ کرنے لگے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انہی کے درمیان آپس میں جھگڑے اور جنگ پیدا کر دیتا ہے اسے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اے اسلامی بھائیو ہم زیادہ زیادہ توبہ و استغفار کریں اور یاد کریں اللہ نے فرمایا وَزَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا قَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ سخشکی اور سمندر کے اندر گاؤں گاؤں میں فتنے اور فساد بڑھ چکے ہیں پھیل چکے ہیں لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے لِوزِقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یہ مصیبتیں اللہ رب العالمین مہج اس لئے دیتے ہیں تاکہ انہیں یہ پریشانیاں چکھا کر کے انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ملے وہ ڈریں جس طرح ہمارے اوپر یہ کرونا کی بیماری بار بار آتی ہے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی اطاعت میں لگنی چاہیے گناہوں کے راستے کو چھوڑنا چاہیے لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگ بڑے ہی نڈر ہوتے جا رہے ہیں اے اللہ کے بندو یہ کرونا کی چوکاہت اور اسی طریقے سے یہ نئے طریقے سے ہمارے اوپر جو حملہ ہو رہا ہے یقینا ہمارے جو مسئولین ہیں ان کی یہ فرمائشہ اور ان کی نصیحت ہے کہ ہم ماسک لگائیں اور دوری آپس میں بھیڑ بھار میں دوری کا خیال کریں اس لیے کہ جو سلامتی کی بات ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ایسی چیزوں سے دور رہیں گے جہاں ہمارے لئے شک کا مسئلہ ہے کہ ہم بیماری میں نہ مبتلا ہو جائیں اور یہ وبا ہمارے اندر اس بات کا خیال ڈالتا ہے کہ ہم اپنے اختا کی اپنے غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں اور اپنے پروردگار کی مخالفت نہ کریں جو اللہ نے قانون نازل کیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور جتنے بھی گناہیں ہیں اس کو کھلے عام طور پر کرنے سے بچیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو بھی غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل تو دیتا ہے لیکن چھوٹ کبھی نہیں دیتا کچھ دنوں تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیو نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور اپنے آزاؤ جوارے اور اپنی عورتوں کی حفاظت کریں اور یاد کریں کہ جو بھی فتنہ ٹلتی ہیں وہ عمر بالمعروف بھلائی کا حکم دے رہیں اور برائی کے روکنے کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ذَلَمُوا مِنْكُمْ خاصا تم میں سے جو خاص ظالمین لوگ ہیں ان کے فتنوں سے بچو کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ کیونکہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت عذاب دینے والے ہیں اے معزز سامن اکرام اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر آسمان سے بارس نازل کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْدَبَاتَ مَوْتِهَا اس سر زمین کو ہمارے لئے اس کی بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا اور اس کے اندر ہر سننے والے قوم کے لئے نشانی ہیں کہ کل ہم محروم تھے اور اللہ نے آج ہمیں خوشعال کیا اے مومنوں اس بارش کے موقع سے چند سنتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ اللہم صیبا نافعا کہ یہ بارش ہمارے لئے نفع بخش ہو اور یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم تیرے فضل سے بارش برسائے گئے ہیں اور اللہ رب العالمین جب زیادہ بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو ہمارے اوپر بہت زیادہ نہ ہو اور دو لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ایک وہ جو آزان کے بعد دعا کی جائے اور ایک بارش کے نیچے دو دعا کی جاتی ہے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وصل اللہ مالا نبیان محمد